مارنا کس سے سیکھا یہ سوال اٹھا رہے تھے اب یہ سوال بن گیا ہے پاکستان کے ایک ایک شخص کا پولیس کے حوالے سے پاکستان کا پولیس کا نظام انفرشنٹلی وہ جو صدیوں پرانا نظام ہوتا ہے اس سے بھی شاید بتر ہے کیا فلاوز ہیں اس کے اندر کس طرح اس کو بہتری کی طرف لائے جا سکتا ہے پولیس کے موجودہ نظام کو بجائے اس کے کہ ٹرانسپرنسی آتی اس کو بہتر کیا جاتا آج ہی کی انسٹرکشنز ہیں کہ جو پولیس کے افیشلز ہیں ایسے چو سے نیچے کے وہ فون نہیں لے جائے پائیں گے کیا یہی وہ ایک طریقہ کار ہے جس سے یہ ختم کیا جا سکتا ہے سارا کیونکہ انہی کے کولیگز انہی میں سے چند جو لوگ ہیں جو کولیگز ہوتے ہیں جتنے پر تشدد ہو رہا تھا تھانے کے اندر بہت سے پولیس کے ہی کولیگز اس طرح کی ویڈیو لیک کرتے ہیں پرپیس اس کے پیچھے کوئی بھی ہو لہٰذا آج سے وہ سلسل بھی بند کیا گیا کیا یہی واحد علاج تھا تھانوں کے اندر جو تشدد ہے جو جانے لی جاتی ہیں اس کو ختم کرنے کا اس قلابہ بات کریں گے کہ ڈیل کی خبریں ہر روز زور پکڑ رہی ہیں کہ نواز شریف جو ان کی ہیرنگ آنے والی ہے اس میں یا اس کے بعد وہ ریلیز ہوں گے وہ یوکے جائیں گے ہیلتھ گراؤنز کے اوپر اور بعد میں مریم ان کو جوائن کریں گے کتنی صداقت ہے ڈیل کی ان خبروں کے اوپر اور بات کریں گے محرم کے حوالے سے کیا سگنیفیکنس ہے ہماری زندگی میں واقعہ کربلا کی یزید تھا حسین ہے اور یہ بات کریں گے کہ اس کی ہمارے زندگی کے اوپر کیا اہمیت ہے کیا ہم اس کو فالو کر رہے ہیں اس پہ بات ہوگی آج سٹوڈیو میں سب موجود ہیں سینیٹر میاں عتیق صاحب جو کہ سینئر این مہم کرم کے اور چیرمین ہے سٹینڈنگ کمیٹی بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ نے ورگز لیا ہماریٹ ایکٹیویسٹ ایگزیکٹیو ڈیریکٹر ایس ایس ڈی او بڑے سپوکن ہیں پولیس کے اوپر بڑا ان ایشوز پہ کام کرتے ہیں سید کوسر عباس صاحب کوسر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ چند لہوں بات سٹوڈیو میں ناظریاں میں جوائن کریں گے بلوچستان کے ترجمان لیاقت شاہوانی صاحب سینیٹر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں سر پولیس کی بربریت کے واقعات آپ تو ہر روز آپ نئی سے نئی ویڈیو دیکھتے ہوں گے کیونکہ ویڈیوز تو بہت ہیں واقعات بہت ہیں ویڈیوز کم ہیں لیکن اب زیادہ آنا شروع ہوگی کیا یہ بہتر سٹیٹیجی تھی آپ کے جو حکمران اتحادی ہیں ان کی طرف سے آج جو نوٹیفکیشن ہوا کہ آپ اگر تھانوں میں کیمروں والے موبائل نہیں جائیں گے تو اس سے ختم ہو جائے گا سب کس کہ آپ کیمرہ لے کر جائیں گے اور کیمرے سے آپ اگر ان چیزوں کو دیکھ لیں گے اس کو ریکارڈ کر لیں گے کل کو قوم کے سامنے لائیں گے کتہی طور پر یہ مناسب بات نہیں ہے نہیں ہونا چاہیے تھا اور یہ پنڈی سے ہوا ہے جو کہ میرا آپ کا ہمارا شہر ہے اور میں خود بھی اس بات کو پارلیمنٹ میں اٹھاؤں گا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اب آ جاتے ہیں حقائق سے پڑھنا چاہتے ہیں اور کوئی بات ہی نہیں ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ پتہ نہ لگیں اور پولیس گردی مزید پروان چڑھے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے ساتھی ساتھ میں یہاں یہ بھی چھپان چھپانے کے لئے یہ آسان سے ایک راستہ نکالا گیا ہے جو قطعی مناسب نہیں ہے اصل میں ناصر بھائی ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کون ہے جو اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ پچھلے ادوار میں پولیس کو ذاتی مقاصد کے لئے استعمال نہیں کیا گیا کیا ٹائگر نہیں بنائے گئے کیا چیتے نہیں پالے گئے کیا باکسر نہیں بنائے گئے اور عابد باکسر خاص طور پر آ کر کہتے ہیں کہ میں نے دیڑھ سو جالی پولیس مقابلے کیے اور اس کے بعد بھی آج تک کچھ نہیں ہوا اور یہ صرف پچھلے ادوار میں ہوا جی بلکل پولیس کا میسی اوز جی بلکل اور یہ آج ان کے اندر جو ہے میں ایک بات بڑے اچھے الفاظ میں یہاں کہوں گا وسوق کے ساتھ کہ حکومت وقت بالخصوص پنجاب کی قطعی طور پر اس طرح نہیں چل رہی پولیس کے معاملے میں جیسے پہلے پولیس کو استعمال کر رہا ہے اب آجاتے ہیں چاہے وہ صاحبال والا واقعہ ہو وہ سی ٹی ڈی کا یا یہ جو ابھی حالیہ سلاح الدین کا ہوا لڑکی کے جو لیڈی کانسٹیبل کو دیکھیں لیڈی کانسٹیبل تو تھوڑا سا زیادتی کرنی ہے تھوڑا اپنے اس کو اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے قطعی طور پر یہاں یہ ایسا نہیں ہے کہ لیڈی کانسٹیبل دیکھیں نئی چیس طرح توبہ استغفار میں نہیں وہ بھی بہن لیٹی ہے میں جس آخری ایک جب بات ضرور کہوں گا کہ انہوں نے اپنی پروجیکشن کے لیے وہ ویڈیو دی اگر انہوں نے ریزائن کرنا اتاک کر جاتی اور اللہ معاف کرے جو بھی جس نے کیا جب جو وقت کے عددار ہیں ذمہ دار ہیں انہوں نے اس کے اوپر ایکشن لے لیا پھر اس کے بعد ایکشن تو نہ ہوا ایف ای آر غلط کٹی گئی اب دیکھیں پھر یہ بات آتی ہے وہ اگر سب چیزیں اپنی مرضی سے کرانا چاہیں گی اور ان کا مقصد یہ اس شخص کو میں نہیں جانتا وہ کون ہے کون نہیں ہے جو بھی ہیں وہ بٹ کہ ان کو پھانسی دے دی جائے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کا عمل کیا ہے اور اس پر کس حد تک ان کے خلاف میں کچھ کیا دار سکتا ہے ایف ای آر غلط پہلی دفعہ نہیں ہزاروں ایف ای آر غلط کٹتی ہیں ان کو بعد میں ٹھیک کیا جاتا ہے اور اس کا ایک قانون موجود ہے اسی کے مطابق کرنا چاہیے اگر میں یہاں پر ایک بات کہوں گا کہ یہ جو پولیس گردی ہے جو بالخصوص سندھ میں اور پنجاب میں بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ پولیس والوں کا ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے وہ جہاں پر جو مرضی کر لیں ان کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے پیٹی بھائی ہمیں بچا لیں گے اور یہی ہوتا آیا یہی ہوتا آیا اور آج بھی وہی چل رہا ہے سرپرست حکمران نہیں سرپرست حکمران کتائی طور پر اب نہیں پہلے ضرور تھے کیونکہ میں فخر سے یہ کہتا ہوں آج کی میں حکومت کا کوئی یہاں ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں کیونکہ جو حقائق ہے کہ پنجاب میں بالخصوص جب سے بوزدار صاحب چیف منسٹر بنے ہیں کتائی طور پر انہوں نے ان کے جو آگے رفقہ کار ہیں جو ذمہ داران ہیں وہ ان چیزوں میں انوالو نہیں ہیں یس آپ سب سمجھتے ہیں کہ پولیس اپنے طور پر یہ سب کچھ کر سکتی ہے جی کر رہی ہے سرپرست اور حکمران انہیں علاو نہیں کریں نہیں دیکھئے آج ان کو چونکہ عادتاً وہ وہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ جب تک ان کو روکا نہیں جائے گا وہ اس سے باز نہیں آئیں گے اور اس کا ایک ہی علیہ میں کہوں گا لوگ منسٹر راجہ صاحب بڑے قابل آدمی ہے پنجاب کے کہ ان کو میدان میں آنا چاہیے جیسا کہ انہوں نے سلاودین کے والد کو کہا بھی اور چیف منسٹر سے ملاقات بھی ہوئی لاو منسٹر نے یہ اپنے ذمہ لیا ہے اور کہا ہے انہوں نے کہ ہم ان کو پورا انصاف دلائیں گے ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے بلوچستان سے سپوکس پرسن ہے حکومت کے اور بہت بڑے پلٹیکل کمنٹیٹر بھی رہے انیلیسٹ بھی رہے ہم کہیں گے یاکت شاہوانی صاحب یاکت شاہوانی صاحب بہت شکریہ آپ تشریف الہی صاحب اور فون لائن پہ ہمیں پی ٹی آئی سے ایم این اے ہیں آسمہ قدیر صاحبہ آسمہ صاحبہ سلام نکھوں سلام نیتم جی آسمہ صاحبہ آپ حکومت کی طرف سے ہمیں آپ کی طرف باد میں آتا ہوں کوسر عباس صاحب کیا فلاوز ہیں کہ تھانےوں کے اندر تشدد نہیں ہوتا ہلاکتیں ہوتی ہیں کسی وجہ سے اتنا تشدد ہوتا ہے میاں صاحب نے بات کی کہ ایک سال حکومت کا گزر گیا ہے جو پولس ریفارم جو عمران خان صاحب کلیم کرتے تھے کہ نوے دن کے اندر اندر ہم تبدیلی لے کے آئیں گے اور تبدیلی نظر آئے گی کم از کم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پولس کے میکمے کو اگر آپ دیکھ لیں تو پچھلے ایک سال یا تیرہ مہینے اب ہو گئے ہیں ایک سال کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی اور ابھی تک کوئی جب آپ پولس والے کو ریسورسز نہیں دیں گے جب آپ پولس کو ایسا انوارمنٹ نہیں دیں گے جب آپ ایک ایسے چو لیول پہ لوگوں کو با اختیار نہیں کریں گے اس وقت تک چیزیں ٹھیک نہیں ہوگی کیسے چیزیں جیتوں ہی مجموعہ کومن نے کچھ نہیں کیا میں ہم تو بات کریں پولیس سسٹم کی آپ کے خیال میں یہ جو نظام اس وقت ہے یہ ایک دن کا تو نہیں ہے یہ آیا کیسے ایسے کیا بڑے فلاوز ہیں اس سسٹم کو ہم ہمیشہ اس کو بحث بنائے بحث کہتے ہیں ہمیشہ پولس کو کرٹسائز کرتے رہتے ہیں لیکن دوسری سیٹ پہ آپ دیکھیں جب تک پولس کے اندر آپ ریفارمز نہیں لیں گے کیسے ریفارمز آپ لے کے آئیں گے آپ کے ایک تھانے کو آپ لے لیں اس کو آٹھ لیٹر آپ ڈیزل دیتے ہیں اس کو آپ تھانے دار کو آپ بجٹ نہیں دیتے اس تھانے دار کو جب آپ بجٹ نہیں دیتے جب نچری ستک تک لوگوں کو باہتیار نہیں بنائی جاتا جب ایک ایسے چو لیول کے پہ بجٹ کا کنٹرول نہیں ہوتا کہ پولس کے اندر کتنا پیسہ ہے اور کس طرح اس پیسے کو مینیز کرنا ہے اس نے تو الٹی میٹلی کرپشن کرے گا لوگوں پہ ظلم کرے گا جب نوٹ پیسہ اوپر بھی دینا ہوتا ہے تو اس کی وقت پیسہ اوپر بھی دینا ہوتا ہے ظاہر ہے سسٹم اس طرح کا ہے کہ جب آپ آپ کا اوپر سے پیسہ نیچے نہیں آتا آپ جو جو ایکچول فنڈنگ ہے ہماری ہمیشہ یہ ڈیمانڈ رہی کہ پولس کا جو بجٹ میکنگ پروسس ہوتا ہے اس بجٹ میکنگ پروسس کے اندر آپ کو ایسے چو لیول کو شامل کرنا چاہیے کیونکہ اس ایسے چو کو پتا ہے کہ اس پولس ایک بڑی وجہ آپ کے لیے میرے بجٹ نہیں ہوتا ہے میرے تحانے میں جو ایک نمائندہ ہوتا اس کو پتا ہوتا ہے کہ لوکل نیول پر کیا ایشیوز ہیں دوسری چیز ہے آپ کی کمیونٹی پولیسنگ کہ جب تک آپ کمیونٹی کو انگیج نہیں کریں گے یہاں پہ آپ کیمرو پہ پابندی لگا رہے ہیں موبائل پہ پابندی لگا رہے ہیں اس کا مطلب آپ پولس اور عوام کی بیٹ میں مزید گیپس کر رہے ہیں کہ جو ایک اعتماد تھوڑا بہت بہت کمیونٹی پولیسنگ بہت ضروری ہے کیونکہ جب تک کمیونٹی کو آپ انگیج نہیں کریں گے اکیلی پولیس آپ کی سسٹم ٹھیک نہیں کر سکتی اکیلی پولیس آپ کی کرائیم پہ کابو نہیں بہت سکتی آپ چاہے اس کو جیسی مرضی پولیس بنایا دیا جب تک کہ لوکل کمیونٹی کو پروپر اس کو انگیج نہیں کیا دیا کہ اعتماد جب تک بحال نہیں ہوگا عوام گا اس وقت تقریز بہتر نہیں شاہوانی صاحب آپ ہمیشہ ٹیبل کی ادھر سائیڈ پہ ہوتے تھے آپ کچھ دنوں سے یا کچھ ماہ سے ادھر سائیڈ اگر ہے تو بجوہات کے ہیں بنیادی طور پر ناصر بھائی یہ جو فولیس کا نظام ہے 1849 میں لندن میں اس وقت کے اون سیکرٹری جو برٹیش راج کے برطانیہ کے کوئل اس کو قائم کیا تھا ای لیکی ریسرچ ای لیکی ای لیکی ای لیکی چاہے ای لیکی ای لیکی ٹیبل ایک یہ ہے اور تیبل یہ ہے کہ گورنرز کو بہتر کرنا ہے چاہے آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں یا آپ ٹریجری بینچز پہ ہوتے ہیں مطمئنے دور یہ ہے کہ اس ملک کو ایک بہتر نظام کیا جائے 1339 کا یہ نظام ہے یہ نظام ہے برطانیہ میں رائج ہوا اس کے بعد یہ پھر 1862 میں کینیڈا میں یہ رائج ہوا پھر اس کے بعد جو ہے 1860 کے دائی میں یا امریکہ میں اور آسٹریلیا میں یہ موڈل اور پھر سب کانٹیننٹ میں یہ موڈل رائج ہوا پھر برگئے تو پھر اس موڈل کا جو مقصد تھا وہ عوام کی سرویس نہیں تھا عوام کو سبجیگیٹ کرنا تھا زمانے میں کالنیل موڈل اور پھر وہ کالنیل اٹیچیوڈ یہاں پر سسٹم میں وہ وضیت کرتا رہا پینٹریٹ اس پولیس کا مقصد ہی نہیں لیا کابی کبھی عوام کے ہی برنکہ آئی عوام سے دے فرسٹ دے فرسٹ یہ وہ موڈل تھا بعد میں اس میں جتنی رفام کرنی چاہیے تھے اور دیئرز دو سو سالہ جو خرابیاں پولیس کے نظام نے امدان خان صاحب سے ایک سال میں اس کو بہتری کا جو توقع ہے یہ بھی بہت ہی اجلتانہ جنہوں نے تیس سال حکومت کی انہوں نے کیا کیا ہم تو بات وہ ورحال کر رہے ہیں وہ نے تو پولیس کی نظام میں رفام کی بجائے پولیس کے نظام کو اسی طرح اپنے مفاد میں استعمال کیا کے لئے اور اس کا دیکھیں ذاتی مفادات کے لئے استعمال ایک بڑی وجہ بنی اس لئے دیکھیں جو اس کا بیسک آئیڈیا تھا وہ اپلائیں ہوتا رہا ہمارے ملک میں الیکٹیبل کس کو کہتے ہیں الیکٹیبل وہ یہ جس کے آپ میں پٹھواری تحصیل دار اور ایسے چھو وہ الیکٹیبل ہوتا ہے الیکٹیبل ہی نہیں ہے جس کی مجود حکومت بھرمار ہے مجود حکومت بھرمار رہی ہے بھرمار رہی ہے کم یہاں بھی نہیں ہے اس کو کم کرنے کے لئے اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لئے الیکٹیبل پکڑ پکڑ کے لائے گئے نا سر مجود میں تو اس سسٹم کی بات کر رہا ہوں انہیڈویجنز کی بات نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آگر مفاددان اس کو ریفارم کا بہترین پیکج لانے کے بعد بھی آپ کو اس میں وقت لگے گا ابھی انہیں بلوچستان میں کیا کیا ہے کہ بلوچستان کی پولیس کیسے اس کو صرف آپ نے اپگریٹ کیا 2.2 بلین صرف پولیس جو اس کے ملازمین ہیں جن کے پیکجز کمتے گریٹ کمتے ہم نے اپگریٹ بلوچستان کے بغیر نہ صرف پولیس کسی ایک میکو اپنے کو آپ بلوچستان کے بغیر نا صرف پولیس میکو لے جاتے ہیں آگے جو ہے سوبر ڈسٹرکس میں ٹھیکل ڈاؤن جو امپیکٹ ہے وہ فسکر ڈی سنٹرلائزیزی تو آپ کے ہاں پیٹرون جیلتے ہیں گاڑیوں کو جس طرف شاہ صاحب کا اشارہ تھا سر ہم نے تو بہت دیکھے ایک تو ان کو ام نے انسینٹرل دی اپگریٹ کیے تین اصلاح جو ہے لیویز کے اس کو ہم نے پولیس لے کنورٹ کیا چائرہ ہم نے پولیس آفیسر ٹریننگ کے لیے بھی جو ہیں ساؤتھ کے ریا ایمبیسیڈر بلوشتہ آئیسیم صاحب کو انہوں نے جو ویکر سے موڈرن وہ ہم نے سے لیے پولیس کو ٹرین کر رہے اور پولیس کو سن رہے اور ایک آناؤنس تو جو کمیونٹی سسٹم ہے پولیس کمیونٹی کا نظام تو ہم نے اڈاپٹ نہیں کیا لیکن ریلیشنشپ اس طرح ہم اس کو جا رہے ہیں آپ کی طرف سے آپ یہاں پر بیٹھے ہیں میڈیا میں آپ دے سکتے ہیں کہ بلوستان میں بہت عملی سسٹم بہتر کیا نہ صرف پولیس وہ ادارے چار پانچ جو بڑی میک میں ان کے لاب کسی میں تو بجٹ ہے پولیس پھر آپ ایک سپیشن پروغم کریں بہتر کیا اور یہ پولیس کلورٹی کا نظام ہے کینیڈا میں بہت آگے بڑھ رہا ہے آسٹریلیا میں بڑھ رہا پولیس 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 آپ کے دنیا میں اسلام آباد میں دیکھ لیں اسلام آباد میں تو یہ رائش ہے آپ کسی پولیس ٹیشن جائیں اسلام آباد کے آپ کو نہیں لگے روائیتی کوئی پولیس ٹیشن ہے وہ ایسا جو آپ یونی فارم دیکھیں گے اس کا بیویر دیکھیں گے کمیٹی بیویر کمیٹی کمیٹی اور پولیس ٹیشن کے ایموسفیر ہے بڑا صاف سترہ تو یہ چیز پنجاب میں نہیں ہو رہی میں یہ پورے پاکستان میں ہونا چاہیے میں آسمہ سہبہ آپ کی طرف آتا تو آپ حکومت کی نمیندگی کر رہی ہیں فیڈرل حکومت کی یہاں پر آپ یہ بتائیے کہ ایک سال کے اندر کس طرح ہر روز ایک واقعہ کسی شہر سے آرہا چاہے وہ لاہور ہو یا رہیمی آرخان ہو جو واقعات آپ نے دیکھ ایک سال کے اندر آپ لوگ اس تشدد کو نہیں روک پائے باقی ری فارم سو اپنی جگہ جی اچھا تینک یو ناصر آپ مجھے لئے بلانے کا ایک بات ناصر اگر آپ بڑی تکلیف کے بات یہ تشدد جو ہے پولیس کا کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہے تو بہت اگر آپ پولیس کی حسطی پہ جائیے 30 years back دیکھیں 35 years back 40 years back دیکھیں جو پالیس پولیس اورگنیزیشن تھی یہ بہت ہی ایک ریسپیکٹی بل اور اورگنیزیشن تھی جسے پولیس کو کوئی جب پولیٹیکل ایفلییشن کر دی گئی پولیس کے ہمارے پولیٹیشن پہلے آئے ہیں پولیس کے ساتھ گٹجور بنا کے اور پھر جس کو اپنی مزدی سے کوش کر دیا یہ بہت پرانی روایے ہمارے پولیٹیشن نے ہی شروع کی تھی جو کہ کسی گوٹ سے آئے تھے اسٹبلشمنٹ کی گوٹ سے جو آئے تھے شروع کیا تھا اچھا نمبر وان دوسری بات یہ ہے کہ اب جب یہ سسٹم کوئی ابھی کا نہیں بنایا ہو یہ روٹن سسٹم ہو چکا ہے اور میں اس کو دیکھتے ہیں ہم بھی اسی طرح ہی دیکھتے ہیں کہ جو ایسا سسٹم دنیا میں ورلڈ میں ایسا سسٹم کیا کہتے جو قوم کے لیے جو سیبلیزیزیشن کے لیے وہاں پر سسائیٹی کے لیے کمینتی کے لیے اگر اس طرح کی پلیز ہوگا ہے تو موسی ورلڈ میں ایسا سسٹم کو ابولیش کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کی جگہ فوراں جو ہے بکور اسی طرح اس کی پرمیکسیٹیز اور اتنا اس کو پرمیکس بنا دیا ہے کہ انلیس ان انتل وی ایسا ہمارے پاس تو اس کا بیس جو مجھ سامنے رحمتی نظر آتا ہے اس کو ریفارم کرنے کے لیے اس کو ہم کیوں نہ جیسے آم فورس منجز کی جاتی ہیں دیکھیں آپ سے سوال آسما صاحبہ یہی ہے کہ یہ کون ریفارمز لائے گا ون یہ ہو چکا ہوا ہے دیکھیں ہا بیشا ہوتا کہ پچھلی حکومتوں پہ ہم چیز ڈالتے ہیں تو ایک سال تو اس حکومت کو ہی ہی پچھلی ڈال رہی میں یہ کہہ رہی ہوں یہ پولیس کا دیکھیں میں 10 years 15 years میں خاتون کا کیس لڑے رہی تھی اس کو help کرنے کے لئے جو پولیس نے تمہار سا بنایا تھا آم ڈالکنگ باہت 2000 سے لے کے 25 10 تک listen please listen to me میں پاس خاتون کو پولیس کے پاس دو بی پیسہ لے جاتا تھا اس خاتون سے گھر چھنوانے کیلئے تیار پوائنٹ ہے کہ یہ ابھی دفعہ نہیں خراب ہوا یہ بہت خراب ہو چکی گئی ہے آسما سیبا آپ کے اتحادی بھی سوال اٹھا رہے ہیں سینیٹر اتحادی صاحب آپ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ نے کیا کیا آپ تو اس کے رسپونسی بل ہیں نا ہم کہنا چاہ رہے ہیں جو آپ فرماری ہیں بلکل 100% یہ درست بات ہے جیسے جس طرح آپ کے ساتھ ہوا جس کیسے میں آپ تھی بلکل ہمارے اپنے ساتھ جی بھائی تینکیو میں آپ کو بھائی بتا رہے ہوں اس کی ہم درست کر رہے ہیں اس کا رضل جو ہمارے پاس جو بھی تک نہیں کہہ رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم بھو سپس نہیں بھائیں یا بھو اپنا کے وقت لیس رسن ٹو می پلیس 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 مجھے 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 ناثر اچھے گھرانوں سے آئے ہو ہیں اور وہ اپنی ذمہ داری پلیس میں بہت سارے جو بارگراؤنڈ نیچے پہ ہیں وہ شورجوں سے ماظر کے دار اتنی زیادہ ٹویننگ مینٹل سپرچول نہیں دی جاتی کہ وہ انسان کو انسان سمجھے لائف کی رسپیک کریں لائف کو لائف لیں یہ نہیں دی جاتی جیسے سجیشن دے رہی ہیں آپ حکومت میں بیٹھ کے کس کو دے رہی ہیں میں تو پوچھا جب ون ایئر میں کیا 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 اچھا ون ایئر میں جو پولیس کی دی پولیس سائن ہم نے کافی حد تک کیا اگر پولیس کو ہم نے دی پولیس کر دی ہے جب پولیس دی پولیس ہوگی جس کو سخت ٹائم لگ رہے ہم کو کافی حد تک ہو چکی ابھی تک تو آپ کو بھی بتا رہے ہوں گے جو ہمارے اپنے لوگوں کی شکایت ہے ہمارے اپنے 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 شکایت کرتے ہیں ہو جائے گی تو آتم میٹ جو سسٹم کے بیچ میں پانچنل ریکوائیمنٹ سکتے ہیں وہ پوری ہو جائے گی بہت شکریہ آسما قدید صاحبہ میں ایک منٹ میں دیکھئے اپنا یہی جب سے بات شروع ہوئی تیم دن میں تو آج صبح میں پڑ رہا تھا ایک سکس سٹوری ہمارے پاس ہے لیکن معذرت کے ساتھ وہ بھی پھر نہایت ظلم کی بات ہے بھاولپور کے ایک ڈی آئی جی جو بھاولپور رینج میں تھے ان کے پاس تقریباً ساڑھے ستائیس ہزار لوگ جو ان کے پورے اس پر آتے تھے وہ وہ وہاں پر جب انہوں نے ریفارمز کی اور وہ موڈل آج کوٹ کیا جا رہا ہے تو ایریے میں سب نے کہنا شروع کیا کہ یہاں بہت پولیس میں بہتری آگئی یہ وجہ کیا تھی انہوں نے یہ سر یہ رہنے دیجئے میں خود ساتھ ہوں میرے بھو سامنے تھانا میں کچھ نہیں کہنا چاہتا اس کا بھی جو کام ایک فیکٹری کے سامنے ہے اس لیے اس بات کو آپ رہنے دیجئے یہ یہ سب جو سکسس سٹوری ہے بلکل میں رہ کر آنگا اسی حکومت کی ہے اسی دور کی ہے میں ضرور آپ کے کیمرے کے حوالے سے کہوں گا جو بھی ذمہ داران سننے والے ہیں وہ ضرور یہ دیکھیں کہ جب انہوں نے اتنا اچھا کام کیا سب کچھ کیا تو ان کو خوار کر کے ظلیل کر کے وہاں سے کیوں ہٹایا گیا کس نے ہٹایا جب آپ کیسا کریں گے تو آگے کون پھر ساتھ چلے گا وہ تو کہ دی پولٹیسائز ہوگیا سنیدر صاحب ابھی جو آپ کی ایم این اے کو لیکنے کیسے ہوئی جب آپ پولیس میں لوگوں کو بھرتی ہی کہ یہ فلانی پارٹی کا ہے یہ فلانی پارٹی کا ہے یہ فلانی پارٹی کا ہے تو وہ پارٹیوں کے لیے کام کریں گے وہ عوام کے لیے کام نہیں کریں گے اٹلیسٹ اس ایک سال میں یہ بہتری ضرور آئی ہے بالخصوص پنجاب میں سینیدر صاحب جو شاہوانی صاحب نے بات کی کہ پولیس جو پاکستہ جو یہاں ہمارے ریجن کے اندر ہے پوری یہ تو بنائی ہی کسی اور مقصد کے لیے گئی تھی کوئی شک نہیں جس مقصد کے لیے گئی تھی وہ ایک نو آبادیاتی نظام تھا جی میں وہ ایک نو آبادیاتی نظام تھا اور وہ نظام گھروں کے وقت کا نظام تھا یہ قانون وہی والے قانون چل رہے ہیں آج بھی اٹھارہ سو ساٹھ کے بہت سے ایسے قانون جو ہم پی پی سی میں ہر جگہ پہ کوٹ کرتے ہیں پی سی آر پی سی میں کوٹ کرتے ہیں اب بات یہ آتی ہے کہ اس میں بھی کیا تھا کہ جس کو آپ نے پکڑنا ہے پکڑ لیں اور جس کو آپ نے چھوڑنا ہے چھوڑ دیں آج بھی اسی طرح کی چیز ہے یقین کریے کوئی کسی قسم کا کیس ہو اگر آئے او جو ہے انویسٹی گیٹنگ آفیسر چاہے تو وہ اس کو ایک ڈائریکشن ملے جائے یا انویسٹی گیشن فرنکس کے حوالے سے وہ بات کرنا نہ ہو دے یہی ہے یہی ہے یہ کوئی سر شورٹ بریک لینے ناظرین مقصد سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے کوسر آباز صاحب کیونکہ یہ ڈیٹیل ان کا جو ڈیپلی ورک ہوتا ہے پولیس کے ساتھ تو یہ بتائیں گے کس طرح انویسٹی گیشن ہے اس کے حوالے سے پھر بات کریں گے کیا کیا سجیسٹنز ہیں اس کو بہتر کرنے کے لیے مقصد سی بریک کے بعد مارنا کس سے سیکھا ایک ایسا سوال جو ایک شخص جان دے گیا لیکن ایک سوال ہر پاکستانی کے ذہن میں چھوڑ گیا کوسر صاحب پھر آگے بڑھتے ہیں اگر آپ اس کو کنکلوڈ کریں پولیس والے جسی شکریہ میں پہلے بھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ جت تک دی سنٹللیزیشن اف فنڈس نہیں ہوگی جب تک آپ ان کو ریسورسز نہیں دیں گے آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک آفیسر یا ایک کوئی بھی کانسٹیبل جو ہے وہ اگر چالیس تیس ہزار پی سیلری لے رہے اس کے اندر وہ تھانے کی اخراجات بھی پورے کرے وہ فیملی بھی چلایا وہ سارا کچھ کرے اب ایک دیسنٹ اگزامپل آپ کو میں دیتا ہوں میں نے ایک مجھے کسی نے بتایا تھا کہ جو انویسٹیگیشن فنڈس ہوتے ہیں اس کا بجٹ ہوتا ہے جو ایلوکیٹ کیا جاتا ہے انویسٹیگیشن آفیسرز کے لیے کہ جو انہوں نے تفتیش کرنی ہوتی جب کوئی بھی سائل جاتا ہے ان کے پاس تو وہ فوٹو کاپی چاہے کروانی ہو چاہے ان کو کسی بھی جگہ کرائیم سین دیکھنے جانا ہو تو بیسیکلی ہوتا پیکٹس یہ ہے کہ جی وہ وہ پیسہ مجھے پتا چلا کہ وہ پیسہ آئی اوز کو دیا رہی جاتا میں نے ایک رائٹ انفرمیشن جو ایکٹ ہے پنجاب کا اس کے تحت میں نے ایک ریکویسٹ فائل کی سی پیو روگل بینڈی کو یہ اس سے بھی پچھلے سے پچھلے سی پیو کو میں نے فائل کی تھی کہ مجھے آپ ایک سال جو گزرا ہوا تھا اس سال کا ٹوٹل الالوکیشن اپ فانڈس کتنے تھے اور اس کے ٹوٹل نہیں دی گئی آپ کو ریکویرڈ انفرمیشن نہیں ملی نہیں ملی اس کے بعد میں کمیشن کیا کمیشن نے ان کو آپ کے نے ایک درک کیا کہ آپ اس کو دیں اس کے بعد جواب گیا تھا جواب یہ آتا ہے کہ جب کمیشن کا انٹرونشن کے بعد کیونکہ وار ان ٹرر کا ایک فنڈ ہے جو نیشن ایکشن پلان کے تحت ہوتا ہے تو یہ جو آئی اوز کے فنڈ ہے یہ بھی اسی میں آتے ہیں اس لئے ہم آپ کو انفرمیشن نہیں یہ بھی تک شئر نہیں ہے اگر آئی او کا فنڈ کیا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے تو جب تک آپ کا یہ جنمنٹ اگر انشور کروال ہے کہ آئی اوز تک اس کے پیسے پہن جائیں اور لوگوں کو ریلیف ملنا شروع ہو جائیں تو میرے خال سے چیز ایک ٹھیک ہو سکتی شاوانی صاحب اس سے پہلے کم آگے پڑھیں آنک کے خیال میں کیا بڑی وجوہہ جو کوسر صاحب نے سینیٹر صاحب نے ریز کی ہیں پولی سسٹم کو بہتر کرنے کی ورنہ کئی صلاح الدین آئے کئی گئے ایک ویڈیو آتی ہے اب تو خیر وہ بھی نہیں آئے گی کیونکہ سیل فون پہ بھی آپ نے پابندی لگا دیا دیکھیں یہ وقتاں پہ وقتاں مارڈل ٹان کا واقعہ ہوا اس کے بعد بھی جو ہے اس عمر پہ بہت زیادہ زور دیا گیا اور پبلک ڈیبیٹ ڈیبیٹ پہ یہ معاملہ آیا کہ پولیس اتنا جو ہے جابر اور ظالم ہو کیسی سکتی ہے کہ سیدھا سیدھا عوام پہ جو ہے وہ فائر کھول دے جن کی پروٹیکشن کے لیے ان کو وہی لوگ تنخواہ دیتے ہیں اور نیتے لوگ آپ جا کے ان پہ اس طرح عملہ آور ہو تو یہ تو ہوتا رہا ہے یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک واقعہ ہے اوہرال دیکھیں اگر آپ بیس بڑائے بیس میں پڑھیں گے پولیس میں رفاں کبھی نہیں آئی کچھ ایسے موضوعات ہیں جن کو بڑے سنجیدی کے ساتھ سب کو ملکے تاکہ کولنیل جو ایک ایٹیچوڈ رہا ہے اور کچھ مائنڈ سیٹ یہ صرف مائنڈ سیٹ یہاں پر نہیں ہوسپٹرز میں جائیں ڈاکٹرز کا مائنڈ سیٹ آپ دیکھیں وہاں پر آپ جائیں کہ وہ آم ایدنی کو ایک پیشن کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں پتوارے خانہ میں چلے جائیں پتوار خانہ میں چلے جائیں وہاں پر مائنڈ سیٹ آپ کے نظر آئے گا مائنڈ سیٹ ہے بس سٹاپس میں چلے جائیں یا ڈیگنینڈ سیٹ سے گھوئے ڈیگنینڈ سیٹ ہے لوگوں کے ساتھ یا کسٹرور پاسنجر کے ساتھ وہ بہت سارے پاکٹس ایسے ہیں کہ وہاں پر مخصوص مائنڈ سیٹ تراؤر درخت بن گئے ہیں اور دیئرز تو پھر اس کا حالہ نہیں ہوگئے ہیں اور دیئر ٹائم لگے گا ڈنڈے بڑے جاتا ہوگا ٹائم لگے گا ٹائم لگے گا بہتری آہستہ آہستہ آئے گی ڈیگننگ ہو رہی ہے صرف جانے کی صرف ہوا تھے نا دیکھیں دوہزار ایک میں جو پولیس سسٹم مارڈر آیا تھا لوکل باڈیز اس کو اندر کر دیا گیا تھا اس میں کافی بہتری آنا شروع ہو گئی بہترے پر اس کو چینج کر دیا گیا تھا تو پریکٹسز ہوتے رہے تجربات ہوتے رہے انفرچنیٹلی کسی ایک سسٹم کو جو ہے کنٹینیو نہیں رکھا جاتا یہ بھی ایک مائن سیٹ ہے اور یہ بھی ہوتی ہوتی ہے تمام جو مائن سیٹ کو تبدیلی کی ضرورت ہے ناظرین آپ نے ریسینٹلی بہت سی خبریں سن رہے ہوں گے ڈیل کے حوالے سے نواز شریف کی ڈیل کے حوالے سے بہت سی خبریں آ رہی ہیں انٹریو ہوئے سچی بات کے اندر پاکستان مسلمی نون کے جو چیرمین ہے راجہ زفر الحق صاحب وہ کیا کہتے ہیں سردار خانہی صاحب کے ساتھ بات کرتے ہوئے سنیے راجہ صاحب تو اس میں اپوزیشن کا جو کہتے ہیں کوئی ڈیل ہو گئی ہے اس پہ آپ کا کیا خیال ہے کوئی ڈیل میرے علم میں نہیں ہے این آر ہوئے میرے علم میں نہیں ہے کوپری بارگین ہوئے نہیں لیکن ایک بات ہے کہ مینہ نواز شریف صاحب جنہ میں جانتا ہوں اور جتنہ میں جانتا ہوں اتنا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس معاملے میں اپنے موقف سے بدل نہیں سکتے تو موقف پہ جو ڈٹے رہیں گے پھر اسی طرح حالات رہیں گے میں کہتا ہوں کچھ بھی ہو وہ کہتے ہیں اور میں نے کیا کرنا ہے اور زرداری کا بھی یہی موقف ہے کوئی پتہ نہیں مجھے ان کا تو بالکل ہی علم نہیں ہے اس کی صحت بڑی خراب تھی خراب ہے لیکن اس بھی یہ بھی لوگ بہت کر رہے ہیں تو اس کا کیا ہوگا؟ خودانہ خاصتہ کہ کچھ گھڑ بڑ ہو جاتی ہے تو پھر بڑا فساد اٹھے گا مقصود ہے جب پیسے بھی نہیں آنے جب ملن کچھ نہیں ہے تو اتنا ٹیم کازیا اور کیا آپ دیکھتے ہیں کوئی پتہ نہیں اب یہ کیسے اس کو ہنڈل کرتے ہیں کیسے اس پر آگے بات چلتی ہے نہیں تو یہ پری بارگین کو نہیں ہوا میں آپ کے ساتھ ساڑھے ساڑھے ساڑھ بلین ڈالر کا سنے ہوا ہے کس کے ساتھ نواز شریف صاحب نہیں میرے ہل میں نہیں ہے یہ ایسے افوائیں چھوڑتے رہتے ہیں اور اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنے تک ان کا مسائل حل ہو جائیں گے کوئی پتہ نہیں کوئی پتہ نہیں تو ابھی کون لیڈر لیڈ کون کر رہا ہے اس کو پارٹی کو نواز پارٹی کو اس وقت بھی میہ نواز شریف ہی لیڈ کر رہے ہیں پارٹی اگر کسی کی طرف دیکھ رہی ہے تو میہ نواز شریف صاحبی کی طرف دیکھ رہی ہے وہ تو میں کئی دفعہ پروگرام میں ہی کہہ چکا ہوں کہ پارٹی میہ نواز شریف کی ہے ووٹ نہیں میہ نواز شریف شباہ شریف کوئی ووٹ نہیں ہے نواز شریف کا ووٹ باقی تو اپنے اپنے لحاظ سے سارے اپنے کردار ادا کر رہے ہیں لیکن راجی صاحب اس دفعہ سینٹ یہ مولانا فضل رومان کوئی آپ چھوڑ رہے ہیں پیپل پارٹی اور نون لیگ اس کی کیا وجہ ہے اس طرح اس کی بیکنگ نہیں کر رہے کیسے مولانا صاحب کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہیں جس طرح پہلے کھڑے تھے ہم تو کھڑے ہیں مجھے پیپل پارٹی کا نہیں پتا اور یہ سینٹ میں کیا ہوا ہے سینٹ میں جو ہوا ہے جی سینٹر بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ سینٹر صاحب ابھی بات ہوئی سپیشلی کہ جس نواز شریف کو میں جانتا ہوں زفر الحق ڈے فرس سے ان کے ساتھ ہیں بڑے لمبے عرصے سے آپ جانتے ہیں آپ کے کولیگ بھی ہیں سینٹ کے اندر اور جو حضب فلاف ہے ان کے میں جب زیوالحق کی کابینہ میں یہ شہروانی پین کے وزیر بنے تھے اس وقت سے ہم کو جانتا ہوں راجہ صاحب کو میرے شہر سے ہیں فرنڈی سے ان کا تعلق ہے سو بات صرف یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ یہ نواز شریف صاحب کو جانتے ہیں اسی طرح میں بھی کہوں گا کہ میں بھی راجہ زفر الحق صاحب کو جانتا ہوں بہت شریف آدمی ہیں اور انہوں نے واقعہ میں ٹھیک کہا کہ میرے علم میں نہیں ہیں آچان ختم انہوں نے انکار نہیں کیا بات سمجھئے گا نیازی صاحب نیازی صاحب ایک زیرق جنرلسٹ ہیں انہوں نے بڑے طریقے سے سوال پوچھا اور اس کے جواب میں انہوں نے نا نہیں کیا اس کا مطلب ہے جو جتنے عرب ڈالر والی بات ہے وہ موجود ہے کہیں نہ کہیں تو بات یہی ہو رہی ہے کہ پیسے دیں اور جائیں لیکن پیسے دے کے جائیں گے کیسے وہ تو عدالتوں کے اندر کیسے ہیں دیکھیں عدالتوں میں جب ہم جو بات کرتے ہیں دیکھیں عدالتوں کا تو واقعی میں اس میں تو درست کی بات یہ بات تو درست ہے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر ان کو ریلیف مل سکتا ہے باہت جا سکتے ہیں لیکن پرائم منسٹر کے الفاظ ہیں کہ پیسے نہیں دیں گے تو باہر نہیں جائیں گے یہ یہ جو فکر آپ بولتے ہیں کہ پرائم منسٹر کا کنٹرول جوڈیشری پہ آپ کہنا چاہتے ہیں نہیں اس پر جوڈیشری کے بات نہیں ہے پرائم منسٹر is very much clear on this thing اور یہ بات کون ہے پوری قوم میں جو اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ دونوں عدوار میں دونوں پارٹیوں نے معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے مال نہیں بنایا پیسے نہیں بنایا باہر نہیں بیجے ایسٹ نہیں بنایا آج آج جتنے عربوں کہ آپ بات کریں اگر اتنے عرب ڈالر و آفر کر بھی دیں کس کو کریں گے یہ سوال نہیں سمجھ آتا کیونکہ ان کے تو پیس پیلی بارگین ہے نا جناب پیلی بارگین تو لیکن جو آج بھی نایب کے پاس کیسز ہیں وہ چل دیفینیٹلی جس کی وجہ سے جیل میں ہیں اس پہ پیلی بارگین سمجھ آ جائے گی بعد میں دیکھ لیا جائے گی شاہوانی صاحب تھوڑ سا اثر رہنوائی کیجئے گا اگر پیلی بارگین ہونی میں پہلے ہوتی ہے جو کہ دیورنگ انویسٹیگیشن نایب کا جو پروسس ہو رہا تھا ریفرنس کا جب کنوکشن ہو جائے یا فیصلہ ہو جائے کورٹ کے اندر پھر وہ اس کو پیس پہلی بھی تو ہونی ہے ہائیر کورٹ میں لیکن سب اس میں پیسہ کس کو آفر کیا جا سکتا ہے لیکن پری بارگین آپ نایب آگیمینز کے تحرے تھی کر سکتے ہیں جو کہ پہلے بیفور ترسیزن اور پری بارگین کا پھر مطلب یہ ہوگا اس کو آویل کرنے کا کہ دیٹس ڈوم جیل سے باہر جانے کے لیے پیسے دے کے کیسے جاتے ہیں یہ کیا کونسی ایسی پرویجن ہے نیب کی تحت آپ لبارگین نیب ایک آنٹل جیل سے پہلے نواز شریف کو کنوکشن ہو چکی ہوئی ہے اب وہ کس کو پیسے دیں عدالتے اس کے کیسے ماف کریں جیل سے عدالتوں سے نہیں کر سکتے عدالتوں کا جو وہاں پر اس کو اپنے آپ کو چارتیز پیسے دے بنا سکتے نواز شریف اگر جتنے پیسے دے بھی دیں تو ان کی تو ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے جا تو کیا وہ ہائی کورٹ ہو گئیں گے میں پیسے دے تو مجھے چھوڑ دیں میں سکتے ہائی کورٹ کو کیسے دیں گے تو پھر کیسے وہ پلی بارگین کے کافشہ اور تو کوئی میاں صاحب کے بھی ایک بات میاں صاحب کر رہے ہیں کہ عدالتی معاملہ اپنی جگہ پر ہے ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پچھلے عدوار میں کیا ہوا کیا باہر سے لوگ آئے نہیں کیا اس دور میں بھی باہر سے لوگ آئے نہیں آنے کے بعد یہ کیوں ابھی یہ ابھی دو مزراء خارجہ صاحبان آئے تھے تو تبیہ یہ زیادہ سوشل میڈیا پر چلنے لگا ہے یہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا اس سے پہلے نہیں تھا آپ کے رنس سے نکالے جائیں گے اور الحمدللہ وہ بالکل باستیار ہے اور قابل آدمی ہے فارق حسین صاحب کی قریب سے انکام نہیں ہے وہ ان کے کالیگ ہیں فارق حسین صاحب شاید کو راستہ ان کے لیے میں سر نکال لے گے وقیم کا کام ہے وقیم کا کام ہے راستہ نکال گا یہ نہیں بات نہیں ہے ٹائز جولائی دوزار سترہ کے بعد نواز شریف سے ڈسکوالیفائی ہونے کے بعد کہیں سے کوئی اپزرویش آ جاتی کوٹ کی کوئی ایسی بات آ جاتی تھوڑا بہت اگر جہاں پہ ان کے فیور میں کوئی بات جاتا تو کہتے ہیں ڈیل ہو رہی ہے جہاں پہ موبائل انہوں نے بند کر لیا اپنا خاموشی اختیار کر لی اس وقت بھی یہی باتیں تھیں کہ ڈیل ہو گئی ہے ڈیل کے تحت خاموشی اختیار کیا گیا ہے پھر یہ کہہ رہے تھے کہ شہبہ شریف اس تمام پروسس کو ڈیل کا ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں پھر بعد میں شہبہ شریف بھی جو ہے وہ کیسز کے ذات میں آ گیا ہے اس کا بیٹا بھی آ گیا پھر کہہ رہے تھے کہ ڈیل ہو رہے ہیں ڈیل ہو رہے ہیں لیکن پھر مریم نواز کے بیٹھ رہے ہیں بیائنٹ دے بار جانا پڑا آصف زرداری صاحب کو بھی جانا پڑا تو میری خیال میں خصوصاً چہار پہنے پہلے تو جو ہمارے انیلسٹ ہیں ٹاک شوز میں بیٹھ کے وہ تو اس طرح کی تذیہہ کر رہے تھے کہ بلکل بس طرح بھی نواز شریف نے باندھیا ہے سب کچھ نہیں ہو گیا نکلنا واقعی ہے اب ان سوالے میں بھی میں وہ میرا نائیٹی ٹو چینل میں بڑا وائرل ہو گیا تھا میں نے کہا کہ نہ ڈیل ہو رہا ہے نہ کوئی ڈیل دیا جا رہا ہے بلکہ میاز اب ڈیل پڑ گیا ہے اور وہ آج تک ڈیل نہیں ہوا اب بھی یہ جس طرح کی ڈسکشن ہو رہے ہیں مجھے نہیں لگتا خواہشات کو ہے خواہشات کو ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب وہ جان چھوڑانا چاہتے ہیں زرداری جان چھوڑانا چاہتے ہیں ظاہر ہے جنہوں نے لیویس زندگی دیکھی ہو پاتشاہ والے زندگی ہو آسان نہیں یہ آسپیٹلز یہ جیلو میں جانا یہ بہت پھر پرائم نیسٹر کہتے ہیں ہمیں سی نوپر آلیں گے سینیٹر صاحب یزید تھا حسین ہے فلسفہ واقعہ کربلا آپ کے خیال میں اس پہ آتے ہیں وقت بلکل ختم ہو رہا ہے کہ کیا اہمیت ہے ہماری زندگی ہوں کے اندر ہم نے جو بزرگوں سے سنا دیکھا سیکھا آج تک اہلو تشعیوں میں جس طرح سے کہا جاتا ہے جو سامنے ہے کہ جس جو بھی قربان ہوا اور اتنی بڑی قربانی اسلام کے لئے قربانی اسلام کے نام پر جو ظلم و بربریت ہوئی آج ہم اس کی قدر کرتے ہیں ان کے لئے سر نگو ہیں اور دعا گو ہیں کہ خدا ان کے نام میں اور اضافہ کرے ان کے مرتبے میں مقام میں کہ جتنے ہمارے شہدہ ہیں ان کے نام کو اللہ تعالیٰ ان کے مقام کو بڑھائیں کاؤسر عبان صاحب کیا اثر اس کی اس کی دیکھیں خسانیت بسیکلی جو ہے وہ ایک نظریہ کا نام تھا میرے خیال سے آج بھی اگر آپ دیکھ لیں تو اگر ہم خسانیت کو فالو کرنا شروع کر دیں اور اس نظریہ کو فالو کرنا شروع کر دیں تو یہ جو ہم یہاں پہ بیٹھ کے بہت سرے ایشوز کو آئے روز ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں یہ بربریت کو ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں نائنصافی کو ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں شاید اگر ہمارے حکمرانوں کے لیے یہ ایک رول موڈل ہے ہم سب لوگوں کے لیے ایک رول موڈل ہے جو کسی نہ کسی اینگل سے لوگوں کی رینمائی کر رہے ہوتے ہیں تو اس رول موڈل کو اگر ہم فالو کریں اور اس کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں تو شاید ہم اصل حسینیت کا وہ ثبوت دے سکتے ہیں اور آپ کے میں کہتا ہوں ملک کے جتنا مسائل ہیں اس دنیا کے جتنا مسائل ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں کیونکہ حسین علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کیا تھا انہوں نے ایک نظریہ کے لیے دین کے لیے ایک حق کے لیے آواز بلان کی تھی اور اس حق کا ہمیں ہمیشہ اپنی زندگیوں میں بھی وہ اپنانا چاہیے تاکہ آنے والی جو نسلیں ہماری ان کا مستقبل جو ہے وہ بہتر ہو سکے لیاقت شاوانی صاحب ظالم کے آگے ڈٹ جانا اور اتنا ڈٹ جانا کہ اپنی جان اپنے خاندان کی اپنے پیاروں کی جانے تک قربان کر دینا یہ سر آج کیوں نہیں دیکھ پا رہے ہم یہ چیزیں یا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرف ہے یا سوسائٹی کہیں اور طرف چلی گئے دیکھیں نظریات افکار سچائی زندہ رہتی ہے اس کے لیے جو آپ ڈٹ جاتے ہیں پھر ہزار ہاتھ سال یا صدیہ جو ہے پھر وہ جو زمان و مکہ ہیں ٹائم اینڈ سپیس ہے وہ کہیں جا کے پھر وہ رک جاتا ہے وہ چیزیں عمر ہو جاتی ہیں وہ رہ جاتی ہیں وہ نام رہ جاتے ہیں وہ کام رہ جاتی ہے وہ فلسفہ وہ فلسفی وہ آئیڈیاز پھر وہ آئیڈیاز جو ہے زندہ رہتی ہیں وہ انسانوں کے لیے آنے والے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں مختلف لوگ ان آئیڈیاز کو لے کے چلتے ہیں اسی حصول انصاف سے تصادم ہوتا ہے تو پھر ار دور میں یہ جو سلسلہ ہے یہ تو جاری رہتا ہے پھر وہاں پہ جو مظلوم ہے ان کا جو سہارہ ہوتا ہے ان کا سپریٹ ہوتا ہے ان کی جو انرجی کہیں سے آ رہے رہیتے ہیں وہ اسی طرح کی مثالوں سے آ رہی ہوتی ہے اور پھر لوگ وہ اس افکار کو اپنے ساتھ لے کر وہ علم آگے بڑھتے ہیں اور ظلم کے خلاف ڈر جاتے ہیں تو اسی طرح ظاہر ہے عزت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جو جد و جہد ہیں ان کی جو قربانی ہیں وہ آج تک زندہ ہیں اور رہتی دنیا تک ظاہر وہ زندہ رہیں گی کلوز ہے نمان سینیٹر صاحب دیکھیں جی میں پھر کہوں گا کہ ہر مسلمان کو ان کی قربانی ان کی زندگی کو سامنے رکھنا چاہئے میرے بھائی نے بڑی اچھی بات کی وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہیں اور اگر ہم ان کے قدموں پہ چلیں گے تو آنے والے وقت میں کامیابی ضرور ملے گی انسان کو ذرا بیدار تو ہونے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین نیکس ویک تک کیلئے ناظرین اجازت دیجئے خدا حافظ